میرے نام نوان تارڑ ہے اور آج سے پانچ سال پہلے ہم کچھ چار دوستوں نے مل کے پاسبان ارگنیزیشن بنائی اس کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک اصول ہم نے اپنایا اور ایک اپنے زندگی کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اپنائی وہ یہ تھی کہ ہر انسان کی دوسرے انسان پر ذمہ داری ہے تو اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ اپنے دماغوں میں گولا اور اس کو پریکٹیکلی ہم کرنے کی کوشش کی ہم نے اور تقریباً پانچ سال پہلے تیس جون دو ہزار انیس کو ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور سوچا یہی تھا کہ جو ہمارے معاشرے کا پیسہ ہوا طبقہ ہے وہ چاہے سٹوڈنٹس ہوں جو فیس نہیں پیہ کر سکتے وہ چاہے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اپنی میڈیکل میں یا کسی کا آپریشن رکھ رہا ہے پیسے نہ ہونے کے وجہ سے وہ شخص یا کوئی ایسا شخص جس کے بچوں کی فیس ادا نہیں ہو سکی یا کوئی ایسا شخص جس کے بچوں کا کوئی یونی فارم سکول کا نہیں آ سکا اور کوئی ایسا شخص جس کے گھر چولا نہیں جل سکا اور چولا بے شک ہو گیس وغیرہ سارا کچھ ہو دوسری سہولتیں ہو لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ ہو پکانے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ چیز جو ہے ہمارے دماغوں میں تھی اور ایک سوڈنٹ ہونے کے ناتے اور ایک گرم جیسے ایک جوش مارتا خون ہوتا ہے تو وہ چیز تھی اور اسی کو لے کہ ہم آگے چلے کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے اور اسی کو ہی ہم نے ایک اپنا جذبہ اور جس کو کہتے ہیں پیشن اور پیشن اور اس کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہم نے کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کی مزاری لگائی گی ہے اور ہم کر رہے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نب تک چلتا رہے گا دوہزاری کیس میں میں نے پاسباند کوئیزہ میمبر جوائن کیا تھا کچھ دیر کام کرنے کے بعد میں نے ایسا جنرل سیکٹری کام کیا اس کے کوئی تقریباً ایک سال بعد میں نے وائس پریزیڈن کے طور پر کام کی اور تقریباً ایک سال بعد میں نے پھر پریزیڈن کے طور پر کام کی اور اس وقت کرنے لی میں پریزیڈن کے طور پر کام کروں پاسباند تقریباً دو ہم نے ونٹر ڈائیو کی ہیں دو ہم نے راشن ڈائیو کی ہیں یہ الحمدللہ ہماری تیسری ڈائیو چاہ رہی ہے اس رمضان میں اور اس کے علاوہ ہم نے دو سیف ڈیفنس کے ایونٹ کی ہیں اور ہر ہمارا ایونٹ اور جو ڈرائیو ہوتی ہے وہ پچھلے ڈرائیو کے ایکورڈنگ کافی ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہوتی ہے ہم نے تقریباً آج سے دو سال پہلے جو راشن پروائیٹ کیے تھے نیڈی فیملیز کو وہ ہم نے بیس فیملیز کو کیے تھے پچھلے سال دو ہزار تیس کے اندر ہم نے تیس نیڈی فیملیز کو راشن پروائیٹ کیے تھے اور ہم نے چار فیملیز کو ریموڈلی پروائیٹ کیے تھے جو آؤٹ آف سیٹی میں تھے اور اس سال الحمدللہ ہم لوگ چالیس فیملیز کو پروائیٹ کرنے جا رہے ہیں اور تین فیملیز کو ہم ریموڈلی پروائیٹ کریں گے جو آؤٹ آف سیٹی ہیں شروع میں جب ہم نے پاسواں بنائی تھی اس وقت ہمارا ایک تھوڑا سٹرکٹ کرائیٹریہ تھا لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر انفورشنیلی حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں لوگ زیادہ تر لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے میڈل کلاس لوگ کلاس میں آتا جا رہے ہیں پھر میڈل کلاس لوگ کلاس میں آتا جا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے جو ہمارا کرائیٹریہ تھوڑا سا سوفٹ کر دیا ہے جیسے فور اگزیمپل ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے کیسز کو نہیں لیں گے فیسز کے لیے لیکن اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ان کی فیسزیں کہ ہم نے مستحق لوگوں کے اندر زیادہ مستحق لوگوں کو ڈھونیا ہوتا ہے تو زیادہ مستحق لوگوں کا ہمارا کرائیٹریہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے کیسز ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں اور ریجیکٹ نہیں بھی ہوتے ہیں میں یہ لاس میں پیغام دوں گا کہ پاکستان کے اندر بلکہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی تعلیم اچھا شعور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چند لوگوں میں سے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یہ فرض کرتا ہے کہ آپ دنیا کے لئے کچھ کریں اور یہ آخرت میں آپ سے سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں اتنا دیا تم نے میرے لوگوں کے لئے کیا کیا تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ان کے لئے یہ کیا تو اس طرح ایک بات بھی ہے کہ جب قائد عظم نے سوچا تھا کہ انہوں نے یہ ملک بنانا ہے تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ ملک بنا لیں گے تو انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ میں بنا سکتا ہوں کہ نہیں لیکن میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں مروں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ Well done Mr. Gena you try your best Well done